وطن کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتے ہیں عنوان ہے خوشبوے وطن کہیں بھی میں وطن سے دور جاؤں قدم رکھوں کسی بھی سرزمین پر یہ خوشبوے وطن ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے کہیں بھی میں وطن سے دور جاؤں قدم رکھوں کسی بھی سرزمین پر یہ خوشبوے وطن ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے سفر میں یہ میرے احساس کی انگلی پکڑ کر مجھے اپنے ہسارے شوق میں لے کر میرے ہمراہ چلتی ہے سفر میں یہ میرے احساس کی انگلی پکڑ کر مجھے اپنے ہسارے شوق میں لے کر میرے ہمراہ چلتی ہے میرے ہمراہ چلتی ہے میرے انفاس سے ہو کر گزرتی ہے مجھے سرشار کرتی ہے یہ سرگوشی میں مجھ سے گفتگو کر کے میرے دل میں وطن کی آت کے گھنچے کھلاتی ہے یہ سرگوشی میں مجھ سے گفتگو کر کے میرے دل میں وطن کی آت کے گھنچے کھلاتی ہے کئی انداز سے دلکش اداوں سے شگفتہ سے بہانوں سے کئی انداز سے دلکش اداوں سے شگفتہ سے بہانوں سے وطن کی سمت مجھ کو کھیجتی ہے میں سر سے پاؤں تک ایک سرکشی کی کیفیت میں ڈوب جاتی ہوں یہ خوشبو ایسی خوشبو ہے میں رکنا بھی کہیں چاہوں تو یہ رکنے نہیں دیتی یہ خوشبو ایسی خوشبو ہے میں رکنا بھی کہیں چاہوں تو یہ رکنے نہیں دیتی وطن سے دور یہ مجھ کو کہیں رہنے نہیں دیتی چند قطعات پیش کرتی ہوں پہلے کہ مٹھی کو نہ کھولا کہ وہ تقدیر نہ پڑھ لے مٹھی کو نہ کھولا کہ وہ تقدیر نہ پڑھ لے بے ربط لکیروں کی بھی تقدیر نہ پڑھ لے اور اس جر سے کبھی اس سے نگاہیں نہ ملائیں آنکھوں میں کہیں خواب کی تعبیر نہ پڑھ لے مٹھی کو نہ کھولا کہ وہ تقدیر نہ پڑھ لے بے ربط لکیروں کی بھی تقدیر نہ پڑھ لے اور اس جر سے کبھی اس سے نگاہیں نہ ملائیں آنکھوں میں کہیں خواب کی تعبیر نہ پڑھ لے اور ایک اور قطعہ کہ نہ آکھ نم ہے نہ رکھ پے غم ہے نہ دل پریشان نہ آکھ نم ہے نہ رکھ پے غم ہے نہ دل پریشان فراک کے دکھ ہمیں اٹھانا جو آ گیا ہے نہ آکھ نم ہے نہ رکھ پے غم ہے نہ دل پریشان فراک کے دکھ ہمیں اٹھانا جو آ گیا ہے ہماری راتیں سہر کے مانند ہو گئی ہیں ہماری راتیں سہر کے مانند ہو گئی ہیں سیاہیوں میں دیے جلانا جوا گیا ہے نہ آنکھ نم ہے نہ رکھ پہ غم ہے نہ دل پریشان فراق کے دکھ ہمیں اٹھانا جوا گیا ہے ہماری راتیں سہر کے مانند ہو گئی ہیں سیاہیوں میں دیے جلانا جوا گیا ہے ایک اور کہتا ہے کہ ہوں تجھ سے دور تنہا دل شکستا ہوں تجھ سے دور تنہا دل شکستا اندھیرا اور گہرا ہو گیا ہے ہوں تجھ سے دور تنہا دل شکستا اندھیرا اور گہرا ہو گیا ہے تری جانب مجھے جو لا رہا تھا وہ جگنوں راستے میں کھو گیا ہے وہ تجھ سے دور تنہا دے شکستہ اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا ہے تیری جانب مجھے جو لا رہا تھا وہ جو گنور راستے میں اکھو گیا ہے ایک آج کل کے حالات کے حوالے سے قطع ہے کہ راہ دشوار سے گزر جائے راہ دشوار سے گزر جائے شب میں جنگل کو پار کر جائے راہ دشوار سے گزر جائے شب میں جنگل کو پار کر جائے آج کل شہر میں یہ عالم ہے آدمی آدمی سے ڈر جائے راہ دشوار سے گزر جائے شب میں جنگل کو پار کر جائے آج کل شہر میں یہ عالم ہے آدمی آدمی سے ڈر جائے اور پھر ایک جنگ کی تمہید کر کے آئے ہیں پھر ایک جنگ کی تمہید کر کے آئے ہیں غلط بیان کی تردید کر کے آئے ہیں نجانِ سبحج ہوگی تو ہم کہاں ہوں گے امیرِ شہر پہ تنقید کر کے آئے ہیں پھر ایک جنگ کی تمہید کر کے آئے ہیں غلط بیان کی تردید کر کے آئے ہیں نجانِ سبحج ہوگی تو ہم کہاں ہوں گے امیرِ شہر پہ تنقید کر کے آئے ہیں پزل کے چند اشار کہ پسے شعور دہکتا علاؤ دیکھنا ہے پسے شعور دہکتا علاؤ دیکھنا ہے ہے آگہی کا میرے دل پہ کھاؤ دیکھنا ہے اور میانے دشت جلائے ہیں خون دل سے چراؤ میانے دشت جلائے ہیں خون دل سے چراؤ بجھا سکو تو بجھاؤ ہوا دیکھنا ہے میانے دشت جلائے ہیں خون دل سے چراؤ بجھا سکو تو بجھاؤ ہوا دیکھنا ہے اور نظر نواز ہے بازار مصر کی رونک نظر نواز ہے بازار مصر کی رونک لگے گا کیا کسی یوسف کا بھاؤ دیکھنا ہے نظر نواز ہے بازار مصر کی رونک لگے گا کیا کسی یوسف کا بھاؤ دیکھنا ہے اور بہت ہے دھوم یہاں تیری وزہ داری کی بہت ہے دھوم یہاں تیری وزہ داری کی ہمیں بھی آج تیرا رکھ رکھاؤ دیکھنا ہے بہت ہے دھوم یہاں تیری وزہ داری کی ہمیں بھی آج تیرا رکھ رکھاؤ دیکھنا ہے اور عبور آگ کا دریہ کرو تو ہم تک آؤ عبور آگ کا دریہ کرو تو ہم تک آؤ تمہیں جو ہم سے رہا ہے لگاؤ دیکھنا ہے اور وہ فرد جرم کے جس پر ملی سزا ہم کو وہ فرد جرم کے جس پر ملی سزا ہم کو ہمیں بھی ایک نظر تو دیکھاؤ دیکھنا ہے وہ فرد جرم کے جس پر ملی سزا ہم کو ہمیں بھی ایک نظر تو دیکھاؤ دیکھنا ہے اور تمہیں اعزام آنا اور ہمیں ہن سبر پہ ناز تمہیں اعزام آنا اور ہمیں ہن سبر پہ ناز نہ واپس آوگے کب تک نہ آو دیکھنا ہے اور آخری ہے شیر کہ تمام حربِ عدو آزمان چکا نجمان تمام حربِ عدو آزمان چکا نجمان اب اور کون سا باقی ہے داؤ دیکھنا ہے پس شعور دہتا علاؤ دیکھنا ہے ہے آگہی کا میرے دل پہ گھاؤ دیکھنا ہے اور ایک غزل کی چند اشار پیش کرتی ہوں کہ ہے کہ پسے تحریر بھی شاید کوئی تحریر ہو جیسے پسے تحریر بھی شاید کوئی تحریر ہو جیسے ہمیں اس کو سمجھنے میں ابھی تاخیر ہو جیسے اور میں اس سے دور کیا جاؤں کہ یہ محسوس ہوتا ہے میں اس سے دور کیا جاؤں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کوئی نادیدہ میرے پاؤں میں زنجیر ہو جیسے اور وہ اکثر سامنے آ کر میرے یوں بیٹھ جاتا ہے کہ جیتا جاگتا انسانہ ہو تصویر ہو جیسے اور وہ اکثر جہر بھی جاؤ اس کے نام لیوہ ایسے ملتے ہیں جہر بھی جاؤ اس کے نام لیوہ ایسے ملتے ہیں یہ سارا شہر ہی اس شخص کی جاگیر ہو جیسے جہر بھی جاؤ اس کے نام لیوہ ایسے ملتے ہیں یہ سارا شہر ہی اس شخص کی جاگیر ہو جیسے اور وہ آنکھیں اور پلکیں حافظ و غالب کی غزلیں ہیں وہ آنکھیں اور پلکیں حافظ و غالب کی غزلیں ہیں مگر وہ اس کا چہہہ کلیات میر ہو جیسے اور بچھڑ کر اس سے یہ محسوس ہوتا ہے مجھے اکثر بچھڑ کر اس سے یہ محسوس ہوتا ہے مجھے اکثر بغیر اس کے میرا ہر خواب بے تعبیر ہو جیسے بچھڑ کر اس سے یہ محسوس ہوتا ہے مجھے اکثر بغیر اس کے میرا ہر خواب بے تعبیر ہو جیسے اور مقتہ ہے کہ ہمیں شہر قرابی سے ملے ایسے نشان جوان ہمیں شہر قرابی سے ملے ایسے نشان جوان پسے کار خرابی جذبہ تعمیر ہو جیسے پسے تحریر بھی شاید کوئی تحریر ہو جیسے ہمیں اس کو سمجھنے میں ابھی تاخیر ہو جیسے